وہ حضرت سیدنا بایوزید مستامی رحمت اللہ رہے ہیں آپ کا بڑا کون خورت واقعہ ہے آپ نے گال میں 12 سال مسجد میں قیام فرمایا دھوٹے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اتنے سال میں جتنا عصا میں نے مسجد میں گزارا ہے فرمایا میں نے کبھی یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ خیال تھا نا مجھے فرمایا اس خیال کی وجہ سے میں نے کبھی مسجد کی دیوار سے ٹیک بھی نہیں لگائی عدب کی وجہ سے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں اور پھر آپ نے اپنی ریاتیں ہمارے کا یہ گزاری کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا لباس اور ہوتا اور جب مسجد سے باہر ہوتے تو اس کا لباس اور ہوتا آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کا عدب نہیں ہے کہ وہ ہی باز میں اللہ کے گھر میں پہنوں وہ ہی باہر پہنوں الگ ہونا چاہیے تھا پتہ چلے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور میں نہیں ہوں تو آپ کا بڑا مشہور باقیہ ہے یہ آپ کو خواب میں اللہ کو برزد کی زیادت ہوئی حضور کی امتی ہے نا زجیب کو خوابات میں اللہ تعالی کی زیادتیں ہوتی ہیں اور یہ تا قیامت ہوتی نہیں کوئی ادا مانے کو طبقہ اس کو مانے یا نہ مانے آپ فرمادے ہیں کہ مجھے خام اللہ کی زالت ہو تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھائی عزید تو کیا چاہتا ہے تیری چاہت پوچھنا تو چاہتا کیا ہے یہ وہی مقام ہے نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بلدے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کے آپ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی عزید تو کیا چاہتا ہے تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا کیا میرے مولا کریم جو تُو نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تُو چاہے جو تُو چاہے بس میں وہی چاہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری چاہت ایسی ہو جائے کہ جو بھی تُو چاہے میں وہ چاہوں تو فرمایا کہ اللہ رب العزید نے آگے سے ارشاد فرمایا جواب برنا کہ بھائی عزید میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اب کیونکہ تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو بس وہ چاہے جو میں چاہوں اب تُو جو یہ چاہتا ہے تو آج سے بھی میں بس وہ چاہوں گا جو تُو چاہے بھائی عزید بھائی عزید بھائی عزید